دوستو آج ہم ہیں ایک پیاز کے فارم پر پیاز کی فصل لگی ہوئی ہے یہاں پر مسئلہ ان کے پاس ہے کھرپس کا پیاز میں پیاز کی فصل بہت نازوگ ہوتی ہے اور بہت ٹیکنیکل کمپوزٹ ہوتی ہے اس میں ایشوز بہت سارے ہوتے ہیں اور اس کو دیکھ بھال کے چلانا پڑتا ہے اس کی خادوں کی منیجمنٹ، عدویات کی منیجمنٹ بہت مخصوص طرح کی ہوتی ہے یہ کم وقت کی فصل ہوتی ہے اور اس پہ اخراجات بھی آدمی کو بہت تیزی کے ساتھ کرنے بڑھ دیں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پتے اس کے مڑ رہے ہیں بالکل جیسے کارٹن کا وائرس لگا ہو کارٹن کا لیف کر لو چوٹی اس کی سوکھی ہوئی ہے اس میں انہوں نے مسئلہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے باقی سب چیز تو منیج کی ہے صرف تھرپس کی منیجمنٹ نہیں کی پانی پروپر آیا ہوا ہے فصل ویسے ٹھیک ہے پیاز گنٹھی پہ آیا ہوا ہے لیکن اس کا جو سندھی میں بوک کہتے ہیں اردو میں ہم لوگ لیو پتے کہتے ہیں اورتے کہتے ہیں انگلیش میں لیوز کہتے ہیں وہ ان لوگوں نے پروپر مینٹین نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کی ویڈیٹیٹیو گروت پروپر نہیں ہو رہی اور مسئلہ ان کے پاس بڑھ رہا ہے باقی فاصل اوبرال دیکھنے میں ٹھیک ہے ویڈ منیجمنٹ پروپر نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کی ترپس کی مینجمنٹ گین کو زہر پاشی لکھ کے دیتی ہیں فاصل اوبرال ڈیمیج پوزیشن پر ہے یہ جگہ ہے کھرکھانی شاخ رہو شاخ کے قریب ہیڈر آباد روڈ پر انشاءاللہ اللہ فارمر سے بھی بات کریں گے ویزٹ ہم نے کر لیا ہے اللہ حافظ مات لوگ! مات لوگ! خورج جائعہ! مات لوگ!